مارگلہ ایونیو پہ اس وقت کنسٹرکشن اکام کتنا مکمل ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ مارگلہ ایونیو کے جو کنیکٹنگ سوسائٹیز ہیں جن میں ای لیون ہے دی دولو ہے سی فورٹین ہے سی سکسٹین ہے پھر اس سے آگے جہاں پہ جیٹی روڈ پہ سی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے وہاں پہ بی سیونٹین ہے فیصل ہیلز ہے فیصل مارگلہ سٹی ہے اوورال اس ویڈیو میں میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس وقت مارگلہ ایونیو کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مارگلہ ایونیو کی ڈیویلپمنٹ سے ان ہاؤسنگ پہ جرس ہو کتنا فائدہ ہوگا اور رائٹ ناؤ آج کی ڈیٹ میں یہاں پہ کیا ریٹس ہیں اور آنے والے دنوں میں یہاں پہ کیا ریٹس ہوں گے اس کے حوالے سے بھی ڈیٹیل سے ڈیسکس کریں گے اس وقت میں مارگلہ ایونیو ایونیو جہاں مارگلہ ایونیو کنیکٹ کرتا ہے اس کے اوپر موجود ہوں اور یہاں پہ اس وقت اس بریج کی کنسٹرکشن کام مکمل ہو چکا ہے یہ مارگلہ ایونیو ہے اس کے ساتھ لیفٹ سائٹ پہ آپ کو یہاں پہ ایونیو 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 اور ایونیو ایونیو کی سارٹیز ملتی ہیں جہاں پہ اس وقت جو پرائز آپ کو ملتی ہے وہ کافی زیادہ ایکسپنسیو ہے پلوٹس کی میں آگے چل کے ان کی پرائزز بتاتا ہوں رائٹ سائٹ پہ کر دیکھیں تو یہاں پہ ای ٹین ہے جو آرمی کے پاس ہے اور یہاں پہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو جی ایچ کیو کی بھی ٹرانسفر یہی پہ نظر آئے اس کے ساتھ اگر آپ لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں یہاں پہ تو مین خیاب آنے ایک بال ہے یہ میں 11 تیونیو کے بریج ہی اوپر ہوں اس بریج کو جیسی آپ کروس کرتے ہیں تو آپ کے رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ایف ایلیون ہے اور آپ کے لیفٹ سائٹ پہ ایف ٹین ہے ایف ایلیون ایف ٹین اسلامباد پنڈی کی سب سے ایکسپنسیو پروپرٹیز یہاں سب سے لیکشری پروپرٹیز کاؤنٹ ہوتی ہیں تو اس لیے میں نے جس فرد ریفرنس پوائنٹ یہ پوائنٹ کوٹ کیا ہے اگر آپ اس طرف دیکھیں میں پاس سے دکھا رہتا ہوں یہ مارگلی ایونیو جا کے لیڈ کرتی ہے آگے مین کہلیں کہ ریڈ زون کو اور سزا سا لیفٹ سائٹ پہ آپ کو نیچے جو روڈ ہے اس کے ایکسپنشن کی جا رہی ہے اس بریج پہ اس وقت کنسٹرکشن کی یہ صورتحال ہے ٹرافک کے لیے اپریشنل ہے لیکن اس وقت مکمل نہیں ہوئی روڈ جب مکمل ہوگی تو انشاءاللہ میں اپکے والے سے دوبارہ ٹیٹیل سے ویڈیو بنا دوں گا لیکن ٹرافک کے لیے اس وقت بھی روڈ اپریشنل ہے یہ آگے جو ہم 11th ہیونیو کے انٹرچینج پہ جہاں پہ آپ کے روڈ کے لیفٹ سائٹ جو ہے وہ ای ٹین ای لیون ہے اور روڈ کے رائٹ سائٹ پہ ایف ٹین ایف ای لیون ہے یہ جو لوپ سے آپ کو نظر آ رہی ہیں اس وقت ان کی کنسٹرکشن کام یہاں تک ہو چکا ہے یہ ہم آگے جو مین مارگل ایکسپرس فیر پہ یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ جو کٹ ہے وہ جاتا ہے ای لیون کی طرف اور سٹیٹ اگر آپ جاتے ہیں تو آگے جا پہ آگے ڈی ٹویل بی سیونٹین سی فورٹین سی فیفٹین کو کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ ہم نے مین مارگل ایکسپرس فیر پہ جنرلی سٹارٹ کر دی ہے اب میرے لیفٹ سائٹ پہ جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ ای لیون کی جو مارکیز ورانز کے ساتھ جو آگے ای لیون سے سرویس روڈ جاتا ہے ای لیون ٹو اور ای لیون فور کی طرف اس کی سائٹ کی فٹیج دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو کچھ جو عام طور پہ ڈیفرنٹ شاپنگ کمپلکس ہے وہ بنے بے نظر آ رہے ہیں یہ مین اگر مارگل ایکسپرس فیر پہ دیکھتے ہیں اب تو مارگل ایکسپرس فیر کی دونوں سائٹیں کارپیٹنگ ہو چکی ہے لیکن اپریشنل بھی ایک سائٹ ہے وہاں پہ جہاں پہ آپ کو مشین کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے اس جگہ پہ ای لیون ٹو اور ای لیون فور تھری کے لیے یہاں پہ کٹ بنے گا چودہ دول مجید صاحب کی جو سائٹی ہے ای لیون ٹری وہ یہی پہ لوکیٹڈ ہے اگر رائٹ ناؤں بات کریں ریٹس کی تو ریٹ وائز دیکھا جائے تو ای لیون ٹری جو ہے وہاں پہ ریٹس صاحب کو تقریباً اس وقت ایوری جو ہے وہ کنال کا پلوٹ چودان سے پندرہ کروڑ کی پرائیس بریکٹ میں ملتا ہے جو کسی ٹائم میں دولاک کی پرائیس بریکٹ میں لانچ کیا گیا تھا میرے رائٹ سائٹ پر دیکھیں تو یہ ساری پریمیسز جو ہیں یہ ابھی آرمی کے پاس ہیں اس کے ساتھ یہ بالکل آگے اور یہاں پہ دیفرنٹ آرمی کی انسٹالیشن مجھوڑ ہیں اگر ہم دیکھیں مارکل ایکسپرس ویسے سٹیٹ جائیں تو یہاں سے ڈسٹنس آپ کا جیٹی روڈ سے کٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کشمیر ہائیوے سے جاتے ہیں جیٹی روڈ پہ تو آپ کو تقریباً اٹلیس کم کم آدھے گھنٹے کا ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے اس جگہ سے آپ جیٹی روڈ پہ جاتے ہیں تقریباً آپ ایزلی دس منٹ پہ یہاں سے کمیوٹ کر کے جیٹی روڈ کی طرف جا سکتے ہیں ابھی یہ سارا جو ہے مارکل ایونیو ای لیون جہاں میں نے سٹارٹ کیا تھا وہاں سے ای لیون سٹارٹ ہوتا تھا اور ای لیون کے اینڈنگ پارٹ جس کا نام ہے ای لیون تری ای لیون فور جہاں سے آپ لیفٹ سائیڈ منٹے ہیں تو آپ دوسری طرف نکل جاتے ہیں ڈی ٹویل کی طرف تو وہاں پہ پہ پہنچ گیا ہوں تو یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک منٹ کی ڈرائیو کے اندر آپ ای لیون پورا کرسکتے ہیں تو یہ خوبصورتی ہے مارکل ایونیو کی اسلامباد پنڈی ہیں جو لوگ آنے والے دنوں میں پشاور سے کمیوٹ کر کے اس طرف آئیں گے ان کا اس کا بہت زیادہ بینیفٹ پاس ہوگا ابھی میرے لیفٹ سائیڈ پہ جو ای لیون کی نورڈن سٹریپ ہے یہاں پہ سی ڈی اے نے کچھ پلوٹ لاسٹ پیڈنگ میں آکشن میں بڑ بھی کیے تھے یہ سارے کے سارے پلوٹس یہاں پہ ہائی رائز کے پلوٹس ہیں جو آپ کو ای لیون میں دیکھنے کو ملتے ہیں جب یہاں پہ کنسٹرکشن ہوگی تو ریفرینٹلی یہاں پہ جو آپارٹمنٹ سور آئیں گے وہ سارے کے سارے مارگلہ فیسنگ ہوں گے اس سائیڈ پر سارا آپ کو مارگلہ کے پہاڑ نظر آتے ہیں وہ بیچے بیک سائیڈ پر ابھی موسم کچھ اس طرح صاف نہیں ہے اس طرح آپ کو ویزیبلیٹی نہیں مل رہی لیکن ان جنرل یہاں سے ویزیبلیٹی بہت اچھی بنتی ہے تو سی ڈی اے نے یہ والے پلوٹ جیسے ہی مارگلہ ایب نیو کوپریشنل کیا ہے یعنی کہ جیسے اس کو اوپن کیا ہے ساتھ کی سی ڈی اے نے یہ والے پلوٹ جو بیٹ کر دی ہیں تاکہ ان کی کسٹرکشن جو ہے جن ڈیویلپرز کے پاس گئے ہیں وہ ان کی کسٹرکشن کا کاز کر سکیں ہم میرے رائٹ سائٹ لیفٹ سائٹ پر جو ہے وہ ای الیون تھری کی پریمیسز ختم ہو کے ای الیون ون کی پرے ٹو کی پریمیسز آ گئی ہیں اور یہ ابھی مارگلہ ایر ایکسپرس وے اپریشنل ہونے کے بعد سب سے زیادہ جو بینیفٹ پاس ہوا وہ ای الیون سیکٹرکی پاس ہوا ہے کیونکہ یہاں پر پرائسز میں کافی بڑے جمپ دیکھنے کو ملے ہیں جیسے اب یہاں سے رائٹ ٹن لیتے ہیں تو آپ کے لیٹ سائٹ پر ڈی ٹویلو آ جاتے ہیں ڈی ٹویلو سی ڈی اے کے ایکسپنسیف سیکٹرز کیونکہ ڈی ٹویلو کے اندر جو پروپرٹیز آپ کو ملتی ہیں اس وقت وہ آپ کو پانچ ملک پروپرٹیز بریکٹ کے اور یہاں پہ جو کنال کا پروٹ ہے وہ دس سے بارہ کروٹ کی پروپرٹیز بریکٹ ایوریج لوکیشن میں ملتا ہے اچھی لوکیشن پہ جاتے ہیں تو آپ کو یہ پروپرٹیز بریکٹ جو بڑھ جاتی ہے یہ آپ کو زیادہ ایکسپنسیف پروٹ یہاں پہ تقریباً فورٹین پروٹ تک بھی ملتے ہیں پسند کی ہے اس لحاظ یہاں پہ ہے یہاں سے آپ کو صرف سب سے زیادہ جو دیوٹرل سیکٹر سے ملتا ہے وہ ملتا ہے مارگلہ ہیلز کا اور مارگلہ ہیلز کا اسلامباد کا ایک اپنا انسگنی ہے جیسے اسلامباد کے اندر آپ فیصل موس کو کہتے ہیں کہ انسگنی ہے پاکستان کے ساتھ سے بڑے کرنسی نوٹ پہ اس کی تصویر آتی ہے اس طرح مارگلہ ہیلز ہیں یہ اسلامباد کا انسگنی ہے تو داری سی بات ہے جو مارگلہ ہیلز کے کلوزز پلوٹس ہوں گے دیفنیٹلی ان کی پرائیسز بھی اتنی زیادہ ہوں گے ابھی دیوٹرل کروس کرنے کے بعد یہاں سے اگر اس کو لفٹ سائٹ اب جاتے ہیں تو وہ اپروکسیمیٹلی ایوریج پانس سے چھ منٹ کے اندر آپ جیٹی روڈ کو ٹچ کر لیتے ہیں ابھی میں آپ کو پرائیسز کا ڈیفرنس یہاں سے ایکسپرین کرتا ہوں ایلیون جہاں سے ہم سٹارٹ ہوئے وہاں تو پرائیس بریکٹ تھی آپ کی موسٹ پروبی فورٹین فورٹین سکسٹین کروڑ کی کنال کے پلوٹ کی ڈی ٹول میں آکے ہو جاتی آپ کی بارہ سے تیرہ کروڑ کی کنال کے پلوٹ کی پرائیس ابھی آپ آگے جاتے ہیں تو مارکل ایکنیو پہ میں آپ کو مختلف سوسائٹیز ہیں ان کے ریٹس پر آتا جاؤں گا جس سے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ پبلک روڈ بننے سے کیونکہ پہلے اسلامباد کے اندر صرف دو پبلک روڈ تھی اسلامباد ایکسپرس وے اور کشمیر ہائیوے یہ دو پبلک روڈ تھی ان کے علاوہ کو تیسری پبلک روڈ مجود نہیں تھی رائیڈ ناؤ اسلامباد کے اندر جو ہے وہ تیسری پبلک روڈ بنی ہے جو ہائیوے ہے بسیکلی یہ پشاور کی ٹریفک ٹیکسلا واکینٹ حضرو حسن عبدال ان کی ٹرافک کو کیٹر کرنے کے لیے تو یہاں پہ اس روڈ کے بننے کے بعد تیسرا کہلیں گے ایکسپرس وے بنے اس کی وجہ سے یہاں پہ جو اس سے ایڈجسن سوزائٹیز ہیں جیسے یہ جو کٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ڈی ٹویلو کی طرف ہے اب امیجن کریں آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو آپ نے پشاور کے طرف کمیوٹ کرنا تو آپ کے لیے کتنا آسان ہوگا اس روڈ پہ آگے ایکسس لینا اور اس ایکسس کے ساتھ یہ آپ ڈائریکٹلی مین پشاور کی طرف کمیوٹ کر سکتے ہیں تو بہت آسانی ہیں سپیسفیکلی ان انویسٹرز کے لیے ان میمبرز کے لیے جو پشاور کے ریزیڈنٹ ہیں اور اسلامباد کمیوٹ کرتے رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ والا ایڈیا جو ہے بڑا ایزی اور فیزیبل بنتا ہے تو یہ ہوگی اوورال آپ کی ڈی ٹویلو کی پریمیسز آگے جا آپ کو میں سی فاؤٹین اور سی فاؤٹین کی پریمیسز دکھاتا ہوں اس سے آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کہ وہاں پہ پرائیس بریکٹ کیا ہے ایلیون سے سٹارٹ ہوئے وہاں سے ایوری چلے پرائیس بریکٹ کر لیں نو دس کروڑ سے سٹارٹ کر لیں اور پندرہ کروڑ تک جاتی ہے ڈیڈویل وہی بات دس کروڑ سے سٹارٹ کر لیں پندرہ کروڑ تک جاتی ہے ابھی یہ پندرہ کروڑ کا کنال کا فلوڈ ہے جس سے کبھی ابھی ہم اسلامباد کے اندر گھوم رہے ہیں ابھی آگے جا کے اس سے ایک منٹ کے ڈسٹنس پر آپ دیکھیں گے کہ سی فورٹین سی فٹین ہے جہاں پہ پرائیس جو وہ ون تھرڈ یا ہاف ہو جاتی ہیں ابھی اس وقت میں سی فورٹین کے بالکل سامنے آگئے ہوں لیفٹ سائیڈ میں رہے سی فورٹین کی پریمیسز ہیں اس طرح جب کوئی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ اندر ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے بلکہ آپ کو یہ کچھ کٹنگ والا ایریہ نظر بھی آ رہا ہوگا جہاں میں مشینری لگی ہوئی ہے یہاں پہ پرائیسز آ کے ہاف ہو جاتی ہیں یعنی ہارڈلی وہاں سے تھرٹی سیکنڈ سے فورٹی پائیو سیکنڈ کی ڈرائیو ہے یا میکسیم کہہ لیں کہ بلکل سلو بھی آئے ہیں آپ تیس چالیس کی سپریٹس آئیں تو ایک منٹ کی ڈرائیو بنتی ہے ڈی ٹویل سے تو وہاں سے یہاں تک آتے تھے پرائیسز ہاف ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ زائر سی بات ہے سی فورٹین میں کافی زیادہ پوٹینچل بھی موجود ہے انویسٹرز کے لیے جو لانگ ٹرم میں جا کے یہاں پہ انویسمنٹ سے میکسیم بینفیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ سی فورٹین کے اندر دیکھیں تو فلی ڈیویلپنٹ فل پیس سے جاری ہے آنے والے دنوں میں آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ چینجز نظر آئیں گی پرائیسز میں بھی اور اوورال یہاں پہ لیونگ کے لیے دیکھیں گے آپ کے بہت زیادہ لوگ آپ کو موو کرتے ہو نظر آئیں گے اب یہ سی فورٹین سے آگے آکے سی سکسٹین کی پریمیسز آ جاتی ہیں یہاں پہ پرائیسز سی فورٹین سے بھی کام ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں آپ کو لفٹ سائٹ پہ مشینری لگی ونے نظر آ رہی ہے یہ ساری جو کٹائی ہو رہی ہے پہلے آپ یہاں پہ آتے تھے تو یہاں پہ صرف اور صرف پہاڑ تھے اور ابھی اٹلیس آپ کو فیزیکل یہاں پہ کافی زیادہ ایکٹیوٹی دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہاں پہ کافی زیادہ مشینری ایسی ہے جو سائٹ پہ کام کر رہی ہے امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سی فورٹین اور سی سکسٹین جو ہے اس کی پریسز بھی ڈی ٹولف کے نزدیک ہو جائیں گی کیونکہ بھی ہاف پریسز ہیں تو یہاں پہ انویسٹرز کے لیے کافی بھی جوز موجود ہے اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ایریا کو کنسیڈر کر سکتے ہیں بڑھا کے چلتے جائیں گے تو آپ پریسز آکی گرتی جائیں گی یعنی کہ ہر تیس سیکنڈ کی ڈرائیو پہ یہاں پہ آپ کی پریسز ہاف ہو جاتی ہیں جب تک آپ بیچ سیمنٹین پہنچتے ہیں آپ پہی ڈی ٹیلزوں کا بیریزن کرتے ہیں تو آپ کو ون فیفت یا ون سکس یا ون سیمنٹ کی پریسز ملتے ہیں دیکھنے کو یعنی کہ اگر یہاں پہ پلوٹ ہے سات کروڑ کا تو وہاں پہ ایک کروڑ کا اس طرح پرائسز کا ڈیفرنس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے پانچ ملے کے پلوٹ میں تو ٹین ٹائمز کا فال ڈیفرنس ہے کہ وہاں پچاسلا کا پلوٹ ہے یہاں پہ پلوٹ پانچ ملے کا کہلیں کہ یہ پانچ کروڑ کا ہے تو ٹین ٹائمز کا ٹائمز کا آتا ہے ابھی مارگلہ ایفنیو کے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو جو پریمیسز نظر آ رہی ہیں یہاں پہ سی ڈی ایک ایک نیا سیکٹر لانچ ہونے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں اور سی ڈی نے یہاں پہ جو لینڈ کے پریکیورمنٹ گرہ مکمل کر لی ہے ابھی آنے والے دنوں میں دیکھیں گے آپ کہ سی ڈی یہاں پہ ایک نیو سیکٹر جی لانچ کرنے جا رہا ہے تو یہاں پہ بزاری سی بات ہے پرائسز جو ہوں سی ڈی کے ساتھ سے لانچ ہوں گی اور اس کا سب سے زیادہ بینفیٹ جو ہے وہ بی سیونٹین کو پاس ہوگا بی سیونٹین کے بلکل روڈ کے جی ٹی روڈ کے اس طرف جو ہے بی سیونٹین ہے اور اس طرف سی ڈی سیکٹر ہوگا تو دیفنیلی پرائسز کا ڈیفرنس وہاں پہ بہت زیادہ آئے گا اب بلکل سامنے آپ کو بی سیونٹین کے اندر جو جی سی من امپوریم بن رہا ہے جو ایتنگ گرون پلس فورٹی کی بیلڈنگ ہے وہ آپ کو فیزیکل نظر آ رہیے کہ جی سی من امپوریم پہ اس وقت کانسٹرکشنل کام کتنا ہو چکا ہے تو دیفنیلی یہ بی سیونٹین جی سیونٹین امپوریم آ گیا لیفٹ سائٹ پہ آپ کو یہ سارا سی ڈی اے کا سیکٹر آ گیا رائٹ سائٹ پہ سارا آپ کا سی ڈی اے کا سیکٹر آتا ہے تو یہاں پہ اوورال جو ہے ساری دومین جو سی ڈی اے کی دومین ہے تو بی سیونٹین کے ممبران کو آنے پر دنوں میں اس کا بہت زیادہ بینیفٹ پاس ہوگا اس وقت ہم آ گئے جی ٹی روڈ کے بلکل کنارے پہ میں نے ای ای لیون والے بریج سے جو پہلا کلپ ریکارڈ کیا تھا وہاں سے جو میں سٹارٹ کیا تھا اس وقت ٹائم تھا میرے پاس ای لیون فورٹی فور اور رائٹ ناؤ ای لیون ففٹی سیکس یعنی بارہ منٹ میں آپ مارگلہ ایونیو یعنی کے ای لیونتھ ایونیو سے آپ یہاں پہ جی ٹی روڈ پہ ٹریول کر سیتے ہیں کمیوٹ کر سیتے ہیں تو یہاں سے آپ کو ڈسٹنس کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جو ایریاز یہ والے تھے یہ بالکل نگلیکٹڈ ایریاز تھے پہلے پہلے یہ مارگلہ ایکسپریس پہ بننے سے پہلے یہ مارگلہ ایونیو بننے سے پہلے بی سیونٹین ای سکسٹین فیصل ہیلز فیصل مارگلہ سٹی ان ایریاز سے کمیوٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ جی ٹی روڈ یوز کرنا پڑتا تھا یعنی جی ٹی روڈ سے کمیوٹ کر کے پہلے آپ جاتے تھے پہلے یہاں سے پشاور موڑ اور وہاں سے لیفٹ موڑ کے آپ جا سکتے تھے کشمیر ہائیوے کے طرح آپ اسلامباد میں انٹر ہو سکتے تھے تو یہ ایریاز جو ہے بیکوز آف مارگلہ ایونیو اب اس میں کمیوٹ جو ہے کافی زیادہ آسان ہو چکا ہے تو یہ آپ کو جی ٹی روڈ تک نیکٹیوٹی مل گی تقریباً بارہ منٹ کے دسنس کے ساتھ اگر آپ کو مارگلہ ایونیو سے ایڈیرسنٹ کسی بھی طرح کی انفرمیشن چاہیے ہو کسی بھی ہوسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب بھی سیونٹین فیصل ہیلز فیصلہ مارگلہ سٹیٹی میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہوں تو دی اگر نمبر پر رابطہ کریں تاکہ آپ کی انویسمنٹ اچھے طریقے سے اچھی جگہ پر کروائی جا سکے تاکہ آپ کو فیوچر میں اس کا میکسیم بینفیٹ پاس ہو چکے رضوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی وڈی در کے لیے خدا حافظ